بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دل بات البات اور ریسپیکٹیو بیورز آج ہم موڈن ایسی نمبر فور تیک دی پلنچ بائی گلوریا امرزن اس کی ایک انٹرو اور اس کی کریٹیکل سٹڈی کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ ہیں سوالات جو ایگزیم میں آ سکتے ہیں ٹرڈیشنل ایگزیم میں اس کو ڈسکس کریں گے یہ جو موڈن ایسی ہے یہ گلوریا امرزن نے لکھا ہے اور اس نے ایک پرسنل ایک جو ایک انیریشن ہے ایک انسیڈنٹ جو اس نے بیان کیا کہ اس نے سکائی ڈائیونگ میں کی تھی اور دنیا کی وہ پہلی خاتون تھی جس نے وہ سکائی ڈائیونگ کی اور پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگائی میں وہ بتاتی ہے ہلکے پھر کے انداز میں کہ میں تبلی پتلی تھی بڑی کمزور تھی اور آفیس میں جب میں نے ایک کام کر لیا تو لوگوں نے میرا مزاق بڑایا کو لیگز نے کہ اگر تم جو ہے وہ گر جاتی گبارہ نہ کھلتا وہ پیراشوٹ نہ کھلتا تو تمہاری اتنے ہڈیوں کے ٹکرے ہونے تھے کہ تمہیں گولی مار دی جانے تھی کیونکہ تم ناقابل مرمت ہو جانا تھا تم نے ایک طریقے سے وہ اس کا مزاق بڑھاتے ہیں اسے مزاق کرتے ہیں اور پھر ساتھی وہ کہتی ہے کہ میں خود بھی بہت زیادہ نوستی کیونکہ میں سمجھتی کہ میں کوئی جو ہے وہ میں ڈرائیونگ بھی نہیں کر سکتی تھی میرے اندر یہ بھی ایک چیز پائی جاتی تھی کہ میں ڈرائیونگ بھی اس خوف کی ویسے نہیں کرتی تھی کہ جو ڈرائیونگ کرتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ ساری گڑھیں میرے اوپر آ رہی ہیں تو اس خوف کے سائے میں میں نے چاہا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ جو کہ بالکل کہلیں کہ مختلف ہو تو مجھے لگا کہ یہ سکائی ڈرائیونگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس کے لئے کوئی ٹیلنٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن کہتی ہے کہ جب مجھے ٹریننگ دے گئی اور اس کے بعد جب پرفارنگ کرنا تھا تو اس میں وہ بتاتی ہے کہ میرا جو میرا ساتھی تھا وہ تو چلانگ لگا کے دیچھے چلا گیا اور لیکن جب میری باری آئی تو ایک دم سے مجھے فیل ہوا کہ جیسے میں جو ہے نا ایک چوبن سے فیل ہوئی کہ مجھے خوف آنے لگا اور میرا دل کرتا تھا میں واشنہ میں جا کے چھپ جاؤں یا جو ہے نا میں جانا نہیں چاہا رہی تو مجھے پھر زبردستی جو ہے نا دروازے تک میرا جو ڈریل ماسٹر تھا وہ لے کے گیا اور اس نے مجھے کہا گوووے اب جاؤ نیچے چھلانگ لگاؤ دفع ہو جاؤ کہتی پھر میں نے چھلانگ لگائی اور اس کے بعد کہتی ہے کہ میں کو وہ کچھ دیکھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا رہت تھا اور آئندہ بھی نہیں دیکھوں گی ظاہر ہے آئندہ میں نے چھلانگ لگانے کی حمد نہیں ہے اور کہتی کہ میں اتنی زیادہ میں نے اوپر سے مجھے دنیا خوبصور نظر آ رہی تھی کہ میرا دل کرتا تھا کہ اوپر پین اپ ہو جاؤں ہوا میں معلق رہا ہوں تو یہ ایک واقعہ اس نے بیان کی اب اس کے حوالے سے اب ہم دیکھتے ہیں کون کون سے question paper میں آ سکتا جو اس کے questions ہیں وہ تقریبا چار طرح کے topic paper میں آئے ہیں لیکن اس کے جو پہلے دو questions ہیں وہ سب سے اہم ہیں وہ خاص طور سے question number two ہے most important one کہ اس کا experience of parachuting جو ہے یہ وہ question وہ most important ہے یہ آپ کو سب سے پہلے کرنا چاہیے یہ امکان یہ ہی ہے کہ 70% chances یہ ہی ہیں کہ یہ ہی پیپر میں آپ طرح پہ آتا ہے اور باقی questions میں بھی تقریبا اس question کا تقریبا آپ سمجھلیں کہ اگر آپ نے یہ question پرپیر کیا تو question اگر تھوڑا سا مختلف پہ آتا ہے تو تقریبا 70% اسی question کا matter اس باقی questions میں بھی adjust ہو جائے گا تو training in parachuting club ایک الگ سے question ہے کہ parachuting club میں اس کی training کے بارے میں سواہل گئے پھر experience of parachuting کے training کے بعد پیرا shooting نے جو experience جو اس کا ہوتا ہے وہ کس طرح کا experience تھا چونکہ مینلی جو ہے اس میں جو بیسکلی جو میجر پارٹ ہے وہ وہی سوہ جس میں وہ باقاعدہ جمپ پلنج لیتی ہے اور چھلانگ لگاتی ہے اور پیرا شوٹنگ کرتی ہے تو پیرا شوٹنگ کے حوالے سی question جو ہے وہ سب سے اہم پارٹ ہوتا ہے تو یہ question آپ سب سے پہلے کیجئے 70% chance اس question کے آنے کے اگر پیپر میں